اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر کلام ایتبا طالب اور آپ میرا یوٹیوب چینل کلام ایتبا طالب دیکھ رہے ہیں جی آج بہت سے ایسے کمنٹس کا جواب دینا ہے جو مختلف ویڈیوز کے نیچے لوگ پوچھ رہے ہیں ایک کمنٹ آئے جی کہ مرگیاں جو ہیں وہ انڈے نہیں دے رہی تو ان کا کیا کرنا ہے دیکھیں ساری انویسٹمنٹ جو ہے فارمر اس لیے کرتا ہے کہ اسے زیادہ زیادہ پرافٹ وصول ہو اور جب مرگیاں انڈے نہیں دیتی تو پھر وہ ڈسارٹ ہو جاتا ہے تو یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اس پہ چند چیزیں جو ہے وہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا وہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے اور دیکھنی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جو مرگی ہے آپ کی اس کی جو ویٹ کا ایریا ہے اس کی چڑھائی کتنی ہے اگر اس کی چڑھائی ایک اینج سے کم ہے means that کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور ویٹ نہیں ہے وہ جگہ اور پنکش نہیں ہے تو پھر اس مرگی کو آپ زبہ کر لیں یا سیل کر لیں کیونکہ اس سے انڈے نکلنے کی طبقہ انتائی کم ہے اور پیوبک جو ہڈی ہے دو ہڈیاں پیوبک کی ان کے درمیان دو انگلیوں کا اس طرح رکھیں دو انگلیاں تو وہ دو انگلیاں وہاں پہ آنی چاہیے اتنی وہ چڑھائی ہونی چاہیے اور سینے والی جو ہڈی ہے وہاں پہ تین انگلیاں آنی چاہیے اس طرح تو پھر تین انگلیاں سینے والی جگہ پہ رکھیں تو پھر means that کہ مرگی ہلدی ہے اور یہ انڈا دے سکتی ہے اور یہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں یہ انڈا شروع کر دیں گی unless otherwise اگر وہ انڈا دینے والی جگہ جو وہ تانگ ہے پنکش بھی نہیں ہے اور مویسٹرائز بھی نہیں ہے means that کہ وہ سسٹم اس کا انڈا دینے والی سسٹم ڈیویلپ نہیں ہوا اور اس کے چانسز بھی کم ہیں تو اس کے بانچ ہونے کی چانسز زیادہ ہیں پھر آپ اس کو سیل کر دیں یا اس کو کھا لیں دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے کہ پروٹین انٹیک وہ اچھا نو چاہیے اگر پتھی ہے تو اس کی پروٹین انٹیک اٹھارہ پرسنٹ تک ہونی چاہیے انٹیک اگر پتھی ہے تو اور اگر انڈا اس نے سٹارٹ کیا ہے مرگی نے تو پھر سولہ پرسنٹ جو ہے وہ پروٹین ہونی چاہیے اور اگر بڑی ہن ہے تو اس کو بیس جو ہے وہ پرسنٹ جو ہے پروٹین وہ چاہیے اس کے علاوہ آپ خوراک پہ توجہ دیں بہت سے فارمر ایسا کرتے ہیں کہ وہ خوراک جو ہے وہ دیسی خوراک پہ سلا رہے ہوتے ہیں مرگیوں کو تو یہ چیز آپ نے نہیں کرنی جب دیکھیں کہ مرگی کا وزن بارہ سو گرام سے اوپر ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کو انڈا دینے والا جو نمبر ہے تیرہ نمبر والی خوراک وہ شروع لازمی کروائیں اور خوراک ٹائم پہ دیں پانی بھی دن میں ٹائم پہ دیں خوراک بھی دیں روشنی جو ہے وہ آرٹیفیشل روشنی اگر دن کی روشنی دس بارہ گھنٹے ادھر ونٹر میں مل رہی ہے تو پھر رات کو دو تین گھنٹے چار گھنٹے جو ہے وہ آرٹیفیشل بھی روشنی اس کو پروائیڈ کریں وہ بھی بڑا اس کے لئے ضروری ہے اس کے علاوہ آپ نے جو اگر آپ دیسی خوراک دے رہے ہیں مرگیوں کو تو اس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ دیسی خوراک کو ہٹ اٹھا کے تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ تین حصے جو ہے وہ تیار شدہ خوراک فیڈ جو ہے وہ تین حصے دیں اور جو باقی گھر پہ آپ اس کے آلٹرنیٹیف کچھ مختلف جو ہے اجناس جو ہے وہ پیس کے دے رہے ہیں تو وہ یہ ٹونٹی فائی پرسنٹ رکھ لیں اور سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ فیڈ اس کو دیں اس طرح جو ہے وہ مرگی کی خوراک کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہوں گی تو وہ یقین انڈا دینا شروع کر دے گی ایک اور چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ملٹی ویٹیمن اور کلشیم انٹیک جو ہے وہ بھی آپ نے مرگی کو پروائیڈ کرنی ہے اضافی طور پر تاکہ اس کا جو انڈے والا سسٹم ہے وہ مترک ہو سکے اور وہ انڈے دینا شروع کر دے ملٹی ویٹیمن اور کلشیم جو ہے وہ لازمی اس کو آپ دیں پانی میں مکس کر کے اس کے علاوہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ تمام مرگیاں جو ہے وہ برابر ہیں اگر کچھ مرگیاں انڈے دے رہی ہیں کچھ نہیں دے رہی ہیں جو مرگیاں انڈا نہیں دے رہی ہیں وہ انڈر ویٹ ہوں گی اور اگر انڈر ویٹ نہیں ہے تو پھر انہیں کوئی نہ کوئی بیماری لاکھ ہوگی کمزور ہوگی ان کو الگ کیجئے ان کا ٹریٹمنٹ کیجئے اس کو کسی اچھے ویٹری ڈاکٹر کو دکھائیں کہ اس کو پرابلم کیا ہے اگر فلو گرہا تو اس کا ٹریٹمنٹ کریں یا اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم ہے دانہ نہیں چوگری کھا نہیں دی مرگی سست ہے تو اس کو اکارڈنگ تو سیچویشن اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں اگر بڑے پیمانے پر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کے اوپر برڈن ہوگا اس کے مطلوبہ نتاجہ آپ کو نہیں ملنے والے ان چیزوں کو آپ نے خیار رکھنا ہے تو دیفنیٹلی انشاءاللہ آپ کی مرگی جو ہے وہ انڈا دینا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ جو خراک میں مرگی کا مرگیوں کو جو ہے وہ چھلکے بغیرہ انڈے کے چھلکے ہیں وہ بھی آپ مہیا کریں پالک بغیرہ جو ہے وہ اگر اکارڈ کے دے سکتے ہیں تو وہ بھی ان کے لئے بہت اچھی ہے وہ بھی آپ انہیں پروائیڈ کی دیئے انشاءاللہ ان سٹیپس کا آپ خیار رکھیں گے تو آپ کی مرگی جو ہے وہ انڈا دینا شروع ہو جائے گی میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور اس طرح جس طرح آپ سپورٹ کر رہے ہیں میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں مختلف ٹاپکس پر ویڈیو بناتا رہوں گا آپ کی انفرمیشن کے لئے اور سب کی بہتری کے لئے دعاوں میں یاد رکھیے تو بہت شکریہ اللہ حافظ